میں دپیکہ ایک بار پھر کافی سمیں کے بعد آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہاکی کی سبھی ہاکی فانس کے لیے کافی ہی شاندار خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ ہاکی انڈیا لیگ کی واپسی ہو رہی ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں سات سال کے لمبے گیپ کے بعد اس لیگ کی دوبارہ سے واپسی ہو رہی ہے آخری بار دو ہزار سترہ کے اندر یہ لیگ کھیلی گئی تھی اور پانچ سال تک یہ لگتار چلی تھی لیکن فائننشل پرابلمز کی وجہ سے اس کو بند کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا تھا لیکن اب دو ہزار سترہ کے بعد فائنلی دو ہزار چوبیس میں ہاکی انڈیا لیگ ٹو پوائنٹ او کی واپسی ہو رہی ہے ایک کافی ہی شاندار طریقے سے اور ایک نئے روپ کے اندر بھی اس سے پہلے بات کرتے ہیں تو خاص کر جو ہاکی فینس ہیں اب وہ دوبارہ سے کافی سارے نامی نیشنل اور انٹرنیشنل پیئرز کو کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھ پائیں گے اور اس کا کافی زیادہ فائدہ ہاکی انڈیا کو بھی ہونے والا ہے حالی میں کنزیکیٹیو اولمپکس کے اندر ڈبل برانز میڈلسٹ ہاکی کی انڈیا ٹیم کو اس سے کافی سارے جو ینگ سٹارز ہیں ان کو ایک کافی ہی بہترین پلیٹ فارم ملنے والا ہے جس کا بھارتیے ٹیم ہاکی فیڈریشن کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہمیں آنے والے سمیں کے اندر دیکھنے کو ملے گا وہیں بات کرتے ہیں تو اس لیگ کو 2.0 ہم نے اس لیے کہا کیونکہ اس بار کے لیگ کے اندر کافی بڑا ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ اس بار منز ٹیم کے ساتھ ساتھ ومنز ٹیم کی بھی لیگ ہوتی ہوئی دیکھنے والی ہے اور یہ دونوں لیگ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی ایک طرف جہاں ومنز ٹیم کے اندر ٹوٹل چھیں ٹیمز رہیں گی وہیں دوسری اور منز ٹیم کے اندر رہنے والی ہیں ٹوٹل آٹ ٹیمز وہیں اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ایمپورٹن پوائنٹس کی اور جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آکشن کی تو ہاکی انڈیا لیگ کا آکشن تیرہ آکٹوبر سے لے کر پندرہ آکٹوبر تک چلنے والا ہے اس بار ہر ایک ٹیم کے اندر چوبیس کھلاڑی ہونا ضروری ہے جس میں سے کم سے کم سولہ کھلاڑی بھارتی ہے ہونے ضروری ہے وہیں ہاکی انڈیا لیگ 2.0 کے لیے کافی سارے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز یعنی کی انڈیا اور فورن پلیئرز نے اپنے نام بھی درج کرا دیے ہیں جس میں اگر ہم منز کٹیگری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹل 675 کھلاڑیوں نے اپنے نام درج کرائے ہیں جس میں شامل ہے 500 بھارتی کھلاڑی اور 175 ویدیشی وہیں ویمنز ٹیم کی بات کرتے ہیں جہاں پر 275 نام درج ہوئے ہیں جہاں پر 200 نام ہے بھارتی کھلاڑیوں کے اور 75 نام ہے فورنرز کے تو کافی ہی بڑے پیمانے پر اس بار یہ ہاکی لیگ ضرور ہونے والی ہے وہیں ویمنز ٹیم کے فائنلز کی بھی اگر ہم بات کریں تو ویمنز ٹیم کا فائنل ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جنوری کے مہینے میں 26 جنوری کو فائنلز رانچی کے اندر کھیلا جائے گا وہیں منز فائنل کھیلا جائے گا ایک فروری کو اور یہ ہونے والا ہے رور کھیلا کے اندر تو یہ تو تھی ساری important information آپ سبھی کے لیے اس ہاکی انڈیا لیگ سے جڑی ہوئی جس میں ہم نے خاص کر اب نزدیک پڑھ رہا ہے سب سے زیادہ auction 13 اکٹوبر سے auction شروع ہو جائے گا جس کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب کافی زیادہ excited بھی ہوں گے اب آخر میں نظر ڈال لیتے ہیں ان منز اور ومنز ٹیم کی جو کہ اس بار کی ہاکی انڈیا لیگ میں ہمیں نظر آنے والی ہے شروعات کریں گے ہم منز ٹیم کی اور سے جس کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا ٹوٹل آٹھ ٹیمز رہیں گی تو اس میں شامل رہیں گی چینائی لکھنو پنجاب ویسٹ بنگول دلی اوڈیسا ہیدراباد اور رانچی یہ تھی منز ٹیم وہی دوسری اور ومنز ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو ٹوٹل چھین ٹیمز رہے گی لیکن ابھی تک چار ٹیمز کے نام ہی سامنے آئے ہیں دو اور ٹیمز کے نام ابھی سامنے آنا باقی ہے اور وہ چار ٹیمز ہیں ہریانا ویسٹ بنگول دلی اور اوڈیسا تو دیکھتے ہیں باقی اور دو ٹیمز کے نام ہم امید کریں گے کہ جلد سے جلد وہ بھی ریلیس کر دیے جائیں تو چلیے پھر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی اس لیگ سے جڑی ہوئی جو بھی لیٹس نیوز سامنے آتی رہے گی اس کو لے کر ہم آپ سب ہی کے ساتھ ضرور جڑتے رہیں گے اور اس نیوز سے مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی کافی زیادہ اس کو سن کر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے اور بے سبری سے اس لیگ کے شروع ہونے کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے جو کہ اس سال کے دسمبر سے شروع ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی سپورٹ سیٹیڈ نیوز جاننے کے لیے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں so thank you for watching the video